عمارتِ اسلام صبح قیامت تک کتنی بلدیوں کو کیوں نہ چھونے لگ جائے آسمان کے ستاروں اور سریعہ کی بلدیوں سے آگے نکل جائے کیونکہ رب نے اس کی بلدیوں کو اتنا بلد لے کر جانا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے لیکن ایک بات جات رکھا ہوں دنیا کا کوئی لکھاری دنیا کا کوئی خطیب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ٹھنکر صدیق اکبر کو بھلا کر اسلام کی عمارت کے کھڑے انہیں کی بات نہیں کر سکے گا اس لیے کہ صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھایا تو اس وقت سطح مکہ سامنے نہیں تھا بلکہ صدیق نے جب مدینہ والے کا کلمہ پڑھایا تو عرب کے ریگستان کی تپش آ رہی تھی کوفر شرک اور بیٹیوں کے قتل عام کی بو عام تھی پر مدینہ والے نے کہا دنیا والا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے پہلا سے تھی کہ اکبر تھا جتنے کھڑے ہوگے کہا مدینہ والے آلات اگرچہ نہ کفتہ بے ہیں اور ماحول ہمارا ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ نے دعوت اسلام دی ہے میں پیدا وہ ہوں جو کملی والے کا کلمہ پڑھ گیا آپ کے ساتھ جس نے سب سے پہلے حضور کی عزت اور ناموز کا انب اٹھایا ہے اسے صدیقے اکبر کہتے ہیں آدمی دوسامائی مشکل سے مشکل حالات میں تنگ و تاریخ راستوں پر جس ہزتی نے حضور کا ساتھ دیا ہے وہ صدیقے اکبر کہلواتی ہے میں مانتا ہوں صدیق وفاؤں کا ایک استعارہ ہے مانتا ہوں صدیق صداقت کا ایک خوبصورت اشارہ ہے لیکن صدیق اکبر نے اپنی زندگی کا پانپان مدینے والے پر نسار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک صدیق کی صداقت کا نام اور استعارہ اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنے والوں دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اپنے آپ کو صدیقی کہہوانے والوں دنیا تم سے یہ ڈیماند کرے گی کہ اگر تم صدیق اکبر کے نام لے واہ ہو تو تم دین کے لیے قربانی تکری دینے کے لیے تیار ہو آج لقینا کچھ لوگ حضور کی صدق کی بات کرتے میں مانتا ہوں حضور کی بڑی صدقیں ہیں پاؤں میں جوتا پہنتے ہوئے دائیں جوتا پہلے پہنا جائے قبیز یا سلوار پہنتے ہوئے دائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں پہلے ڈالا جائے باغنوں اور فاشنوں میں جاتے ہوئے قدم ڈالنا کیسے ہے اور قدم نکالنا کیسے ہے یہ ساری لوگ چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ کھانا آغاز کس سے کیا جائے درمیان میں کیا کھایا جائے آخر میں کیا کھایا جائے لیکن واقصتی کی اکبر یہ بھی تو ایک سنت ہے کہ ہر رشتہ دار کو پیچھے چھوڑ دیا جائے ہر کاروبار کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور جہاں مدینہ والے کا نام آئے ٹھونک بجا کر میدان میں اترنے والا اسے بھی تو سنتِ صدیق کہتے ہیں میرے چاہنے والوں مجھے سننے والوں مجھے دیہان کے خانے میں رکھنے والوں آج اسلام ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے آج دین ہم سے کچھ قربانی مانتا ہے صدیق اکبر نے سب سے پہلے چھلان لگا کر مشکل راہ کا انتخاب کر دے میں سوال کرتا ہوں کیا مکہ باروں نے حضور کو اپنے دوستوں سمیت مکہ سے ہجرت کرنے پر مجھے بور نہ کر دیا تھا حضور نے دوستوں کو کہا کہ نہیں کیسے چلے جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا حضور تو فرما چکے نا عالم تو معافی سماوات و معافی عرض رب نے اپنا دستِ قدرت میرے دو شانوں کے درمیان لکھا میں سارا کچھ جان گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرتِ مدینہ کا حکم دے رہے تھے وہاں حضور کے سامنے تو مکیوں کو مکہ چھوڑنے کا کہہ رہے تھے مدینہ جانے کا کہہ رہے تھے میرے حضور کی نظروں میں تو فتحِ مکہ کا منظر نظر آ رہا تھا لیکن جو جا رہے تھے انہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا سب کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ منظر میرے آقا کریم علیہ السلام تو رب کے بتائے سے سب کچھ جانتے حضور تو سارے مناظر دیکھ رہے تھے پر شاید ابو بخر کی نگاہ نہ دیکھتی ہو عمر و عثمان و عیدر کی بھی گانہ دیکھتی ہو میرا ایمان ہے کہ صحابہ اکیبان ردوان اللہ علیہ مجرمائین نے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر مدینہ والے کا کلمہ نہیں پڑا بلکہ حالات کے تھپیروں کو دیکھ کر مدینہ والے کا کلمہ پڑھ گئی بتایا ہے کہ ہم فقط خوشی کے شریک شناکت دار نہیں ہیں مدینہ والے جہاں پتھر کھانے پڑے وہاں بھی صدی کے اکبر نظر آئے گا مدینہ والے جہاں تلماروں کی چھتاں نظر آئے گی وہاں بھی صدی کے اکبر نظر آئے گا مکہ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آئے گا اور مکہ میں فاتے مر کے آتے ہوئے بھی ابو مدر ساتھ نظر آئے گا اس لیے یاد رکھنا آج حالات یکسر مختلف ہیں آج تین ہم سے کچھ دیمانے کرتا ہے اے شانِ صدی کے اکبر کی کانفرنسز ملکت کرنے والوں ابو بکر کا عشق تو اطلاق کامل تھا میرے مدینہ والے نے جب پلٹ کے نہ مہراج دیکھا کہ میں رات کو اللہ کا مہمان بنا کیا تھا تھوڑا صدوق دے دو تھوڑا صدوق دے دو تھا کے مزہ آجائے بات کرنے کا جب حضور پلٹ کے آئے نا چھوٹا سا سفر بندہ کر کے آتا ہے تو اپنا سفر نامہ لکھتا ہے کوئی اپنے سفر کی روح دات سناتا ہے چھوٹا سا سفر کریں حضور مہراج پہ گئے اللہ کی ملاقات کر کے آئے حضور مہراج پہ گئے اللہ کی ملاقات کر کے آئے جب پلٹ کے آگے یاروں میں بیٹھے نا تو کہنے لگے میں رات و رات گیا ہوں بس خدا نے جو کچھ بنایا ہے سب کچھ دیکھایا ہوں خدا نے جو کچھ بنایا ہے سب کچھ دیکھایا ہوں پھر اللہ نے ستر ہزار ملائکہ کی بارات بھی بھیجی تھی اور انہیں جبریل لیڈ کر رہا تھا میرے لیے بھراد بھی بھیجا تھا مجھے چاہے دم دم پہ لے جایا بھی گیا وہاں میرا سینہ چاک بھی کیا گیا میرے دل کو دھویا بھی گیا اس میں نور کے تش کنیلے بھی گئے پھر مجھے ساتوں آسمانوں سے بار بھی جایا بھی گیا پھر میں سترہ پہ پہنچا وہاں پہنچ کر میں نے جبریل سے کہا جبریل چلو نا آگے نہیں چلو نا تو جبریل ہینڈز اپ کر گیا کہہ لگا آگے نہیں جا سکتا جبریل رکھتے کہنے لگے جار سکتہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کہاں چلو نا چلتے ہیں کہہ لگا آگے جا سکتا میں نے اس سے کہا چلو نا چلتے ہیں کہنے لگا میں نہیں جا سکتا میں جب پھر اس کو آفر کی چلونا چلتے ہیں پر وہ ہینڈز اپ کر گیا کہنے لگا نہیں جانے لگا میں نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو میں نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو اس نے جواب دیا سونے آمدینے والیہ اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی گیا جبریل کو اپنی حیثیت اور مقام پتا تھا کہ یہاں سے آگے کا راستہ صرف مصطفیٰ جانتے یہاں سے آگے کی مندلیں جو گیا نہ ہو اس نے کیا جاننا جبریل کو اپنی حیثیت اور مقام ہے یا رسول اللہ سرکار نے آگے بیان کے جبریل نے کہا کہ میں جل جاؤں گا میں جل جاؤں گا تو سنو سنو میں عشق صدیق کا ایک چھوٹا سا اشارہ دے گیا کہ نکلتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر بحثل میں موجود ہیں اور جب سرکار نے کہا کہ جبریل پیچھے رہ گیا میں نے اسے آفر بھی ماری لیکن نہیں گیا کہنے لگا جل جاؤں گا تو پھر صدیق اکبر صدیق اکبر ہے نا کسی نے عشق سیکھنا ہو تو ترسگائے صدیقی سے سیکھا کرے صدیق اکبر نے نا لمبی سی سانس لی نا ٹھنڈی سی یا رسول اللہ جبریل نہیں سمجھیا یا رسول اللہ جبریل نہیں سمجھیا تو سرکار نے ہمارے بھلا کیا کہا آپ نے اسے کہا بھی چلو وہ نہیں گیا جی یا وہ نہیں گیا اسے کہا جل جاؤ گا سونے ہم مدینے والے آ کرتے ہوں گا نا میں نال سارے 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 ایک دبا میں ایک بات کرنے چلا ہوں رسمی بات سے آج کر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اور آپ سن سکتے ہیں کچھ آپ کے سر کے اوپر سے اور کچھ چھت کے اوپر سے گذر جائیں گی لیکن جب روحانی لکس لے کے بتا کسی محفر میں بیٹھتا ہے نا تو وہ ساری چیزیں دیل میں اکر جائیں گی کہا آپ نے اسے کہا بھی اور وہ گیا نہیں یا رسول اللہ کہا میں آنا کیا حضرت مولانا جامی کی وہ روایت کی بڑی سرکار آپ فرماتے ہیں کہ ایک سعابی نے سرکار کو اپنا رمال دیا نا تو سرکار نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ پونچے ہاتھ پونچے تو اس سعابی کا وہ رمال اور وہ کپڑا جب بھی میلا ہو جاتا نا تو وہ اس کو تنور میں پھینک دیتا وہ اس کو تنور میں پھینک دیتا میل جل جاتی کپڑا نہ جاتی میل جل جاتی کپڑا نہ جاتا واسدی کے اکبر تیرے عشق کا استدلال کیا ہے تیرے عشق کا بیداز کیا ہے تیرے عشق کا رنگ کیا ہے صبح قیامت تک یہ رنگ نمایاں سے نمایاں تا ہوتا جائے گا کوئی لاکھ پرہ چاہے صدیق صدیق ہے صدیق صدیق ہے اب سنو ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم اگر چانے والوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چڑھا ساتھ لے گئے کیا سونیاں مدینے والیاں کہ میں ہماناں ہوالللہ سونیاں مدینے والیاں کہ میں مذاعب کو مانانہ کہ میں ساڑھا ذنی Jason حراء کبھول کرا میں جلتے کو جل جاوتا میں مرنے کو مر影 جاتا میں ختم ہونے کو ختم ہو جاتا اور سونیاں تیرا علی کے لئے ذات時間 نہیں چھوڑ نا سیکن وہ جانتے تھے نا فلاسفی آپ کہیں گے یہ آپ نے تو ابو بکر اور جبریل کا کمپیریزن پیش کرنا شروع کر دیا میں پریشان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کوئی بھی عام مومن ہو وہ عام فرشتوں سے بہتر ہے ہاں کیا بات کوئی بھی عام مومن ہو وہ عام فرشتوں سے بہتر ہے اور کوئی بھی خاص مومن ہو وہ خاص فرشتوں سے بہتر ہے جو مدینے والے کے سٹاف تا چیف افسر ہو وہ آسمان کے چیف افسر سے عالی ہے خور سنیا کیا جانے رنگ ہاں اور ہوں کو وہ کیا جانے جنہوں نے عرب کے تختے سہرہ میں کبھی گرم ریس پر پاؤں ہی نہ رکھا ہو ابو بکر تو وہ تھا جس نے کالے بھیڑا کو مارک کھاتے ہوئے مارک کھاں کھاں کر دی یا آخدو یا احمد کہتے ہوئے اسنا تھا ابو بکر جانتا تھا کہ رنگ مصطفیٰ کیا ہے ابو بکر جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے عشق کا رنگ کیا ہے کملی والے کے استیبانے نے کہا سنیا مدینے والے میں جل جاتا پر آپ کا صاف نہ چھوڑتا جتیجہ تر وہ جانتے تھے کہ جس کے ہاتھ مدینے والے کے آدمیوں وہ جل جاتا تھا ہے موسیقا موسیقا موسیقا